بیج جڑ کا زمین پر گر جاتا ہے انس کو جیو جنتو کھاتے ہیں تو وہ اس کے گوڈ اکاؤنٹ میں اور پاپ بیڈ اکاؤنٹ میں یہ نیارے نیارے ڈیپوزیٹ ہوتے رہتے ہیں ایسے پرماتما نے درمداز جی کو بتایا تھا کبیر پرمیشور جی نے کہ درمداز جی کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی جیو انسان نہیں کرتے کیونکہ ہم ماس نہیں کھاتے اور کبیر پرمیشور جی ایک مسلمان کی ویس بلسہ میں جندہ محاتمہ کی ویس بلسہ میں ویرازمان تھے تو درمداز جی نے تونٹ کسیا تھا کہ ہم ہندو ہیں ہم مسلمانوں کی طرح جیو انسان نہیں کرتے ماس نہیں کھاتے جیو انسان کو مارتے نہیں تو پرمیشور نے کہا تھا وہ تو اچھی بات ہے کہ آپ جیسے گائیں بیل بکریں جو تینر نہیں مارتے لیکن اور بھی پاپ بہت ہوتے ہیں آپ سے پرچوی اوپر پگزو دھار ہے ایک دن میں مار ہے جو پرچوی پر آپ کام وست جا رہے ہو تو ایک کروڑ جیوان کو دیلی مار کر بھی سلام لیتے ہیں اپنے پیٹ کے لیے روزگار کے لیے جو جو جاتے ہو ساتر برامن کی حتیہ جو چوکا تم دے ہو نیتا جو چولا لیپ کہے پرتی دن چولے کے آس پاس پالے گوبر سے لیپیا کرتے ہیں گھار سے یہ اتنا کشیتر میں دو تم لپائی کرتے ہو تو اتنا پاپ ہے آپ کو ستر برامن مار جیوں برامن مانے بھگت ویسے تو کسی بھی جیو انتشا کر دیں کسی منس کی حتیہ کر دیں تو مہا پاپ ہے لیکن بھگت کی حتیہ کرنا اور گھور پاپ ہے آپ جیسے پوچا مارتے ہو آپ جی پرتی دن آج کل دے فنائل سے لگایا جاتا ہے وہ کس لیے لگا جاتا ہے کہ وہاں کٹانوں ناس کر دیے جائیں وہ کٹانوں مرے جو ہانی کارک ہوتے ہیں تو وہ جب تک آپ ستگرو کبیر پرمیشور جی کی سخت سادنا پورے سنت سے لے کر نہیں کرتے نقلی سنتوں سے نہیں جن کے پاس یہ سچا نام ہو جو داس دیتا ہے تو تب تک آپ کے دونوں ہی پن اور پاپ بھن بھن لکھے جائیں گے اور وہ ہی آپ کو بھوگنے پڑیں گے پھر سارے کے سارے پن بھی ملیں گے جیسے حالی کا ادھارن دیا کہ اس نے جو ایک علائم ہے اتنے جیو مار دیئے کہ ایک دار کسائیوں جتنا پاپ ہو گیا پھر اس کے دوارہ بیجے گئی کھیتی سے کچھ ایسے دانیں نیچے گرے اٹومیٹیکلی وہ جیو نکھائے وہ پن ہو گیا تو وہ پن اور وہ پاپ الگ الگ لکھ دیے پن تھوڑے اور پاپ گھنے تو ایسے ہی آپ پوچا لگاتے ہو یا اپنے کام بس جاتے ہو تو سب ہی آپ کے پیروں کے نیچے پرانی مرتے ہیں اور ایسے جیو ہیں جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتے ہیں آوام ہیں وہ بیمارے جاتے ہیں آپ موٹ شایق بجا رہے ہو آپ دیکھو گے آپ کا کپڑا بھی مہلا ہو جاتا ہو آوام ہیں اوڑ رہے ایدرس جیوان کے دوارہ ان کی مرتو آپ کے چھاتی پہ مو پہ سب لگ لگ مر رہے ہیں پنکھا چلاتے ہیں پنکھے میں بھی جیو مر رہے ہیں اگنی جلاتے ہیں اگنی میں بھی جیو مرتے ہیں آٹا گونتے آٹا اس میں بھی سب جی بناتے ہیں اس میں بھی تو یہ ان بھگتیوں سے یہ سمسیاں حل نہیں ہو سکتی پرمیشور کبیر جی کی بھگتی سے آپ کے اپ کیا ہوگا کہ یہ جو پاپ جو پاپ تو ہیں لیکن ان کو کرنا اجسے نہیں تو وہ پاپ آپ کا نہیں لگیں گے ان کو لگیں گے تو یہ دعس کے دوارہ بتائے گی سادھنا نہیں کر رہے ان کو تو پورے لگیں گے ان کے بیٹ گاؤنٹ میں نکھیا ہی جائے گا اور اس سے نہیں لگیں گے کہتے ہیں اچھا کر مارا نہیں بن اچھا مر جا کہا کبیر تاز کا پاپ نہیں لگا اچھا کر کیسے مارا جیسے سکار کھیلتے ہیں یا ویسے کوئی بیٹ دیتے ہیں کوئی کتب بکریتا داما ہے کتب بوک سے داما ہے کتب جوٹے کاٹ کر ڈالے جاتے ہیں ڈالے جاتے ہیں ڈالے جاتے ہیں ڈالے جاتے ہیں یا یہ مسلمان بھائی اید بکریت مناتیس میں جیو انشاء کرتے ہیں یہ تو ہاں نوینگ لیجان کے کرتے ہیں یہ تو پاپ لگے گا اچھا کر مارا ہے نہیں اربین اچھا مر جا ہے اب آپ سل رہے ہو اپنے کام کے ڈالے جیسے کے لیے آپ کا مارنا اچھا نہیں ہے تو پرماتمہ کی بکتی سے کیا ہوگا کہ آپ جی کے جو پرتی دن آپ سے جو انجانے میں پاپ ہو رہے ہیں وہ ان جاپ کرنے سے جاپ کرنے سے پرکوان کی جو بکتی آپ کو دی ہے پرماتمہ کی اور پرتی دن جو آپ نتنے مہاروانی بولتے ہو پڑتے ہو سنتے ہو ان سے آپ کے پرتی دن وہ پاپ انجانے میں کیے ہوئے ساف ہوتے رہے گے جیسے آپ کپڑا پہنتے ہو کپڑا پرتی دن میلہ ہوتا ہے اس کو سابن اور جل سے دھو لیتے ہو تو سوچ ہو جاتا ہے ایسے ہی آپ جی کا جو پرتی دن کیے ہوئے نتنے پرتی دن کیے ہوئے منتر بھگتی کے یہ آپ کے اوپر انجانے میں ہوئے ہوئے پاپوں کو وہ ڈیلی ساف کر دیتا ہے پھر سیس رہے آپ کے سنچیت کرم جو پہلے جنم جنمانتر کے آپ کے ڈھیر لگے ہوئے تو پرمیشور کی ست بھگتی سے ستنام سے وہ سبھی نشت ہو جائیں گے وہ پھوک دی جائیں گے جلا دی جائیں گے ناش کر دی جائیں گے یہ پورن پرماتما ستی پورش کبیر دیو جی کی بھگتی سے ہی وہ سنچیت کرم اور یہ ورطمان کے جو کری آمان کرم اور پرہاربد کے پاپ کرم یہ سبھی پاپ کرم پرمیشور کبیر جی کی بھگتی سے نشت ہو جاتے ہیں سماپت ہو جاتے ہیں ناش ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور کسی بھی سادنا سے ان کا کرموں کا ناش نہیں ہوتا دونوں ہی بھوگنے پڑتے ہیں سنچیت بھی نوکے نو رہیں گے ڈیپوزیٹ سنچیت مہنے ڈیپوزیٹ پہلے کے جنم جنمانتر کے آپ کے بینک بھرے پڑے ہیں وہاں بھگوان کے دربار میں پاپوں کا اکاؤنٹ اور پونوں کا الگ الگ ہوتا ہے تو اس پرکار ہم نے اس پرماتما کی ست سادنا سے اپنا موکس کروانا ہے اب جیسے کرم کرے گا ایسا ہی پھل دے گا بھگوان تو اس ویدھان سیتوام کبھی بھی پار نہیں ہو سکتے ہیں اور دو یہ ویدھان ان اجیانی سنتوں نے بنا رکھا ہے کہ جو بھی تیرے بھاگ میں ہے وہ تو بھوگنا ہی پڑے گا اس ویدھان سے بھی ہم پار نہیں ہو سکتے ایک انہوں نے ویدھان بتایا ہے جیسے دیوی بھاگو تمہ آپ جی نے پڑا تھا کہ برشپتی جی جو دیوتاوں کے گروہ ہیں اور انہوں نے برمہ جی سے گیان پرابت ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا بھی جس کا پن ہے پاپ ہے وہ بھوگنے سے اکشین ہوگا دکھ آپ کے اوپر آ رہے ہیں تو آپ کے پاپ کم ہو رہے ہیں آپ کے پاپ ناس ہو رہے ہیں دکھ بھوگ کے اور پن آپ کو مل رہے ہیں تو آپ کو سکھ پرابت ہے تو آپ کے پن ناس ہو رہے ہیں ان سکھوں کو بھوگ گئے یہ پروسیجر ہے ان تتو گیان ہین رسی مہرسی اور پرانیوں کا اگر اس ویدھان سے ہم چلیں تو کبھی سکھ نہیں ہو سکتا اور کبھی موکس نہیں ہو سکتا سکھ بھی بھوگیں ختم ہوں گے اور پاپ بھی بھوگنے سے اس مواپت ہوں گے تو کبھی نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم ایک دن میں کروڑوں پاپ کر کے بھی سرام لیتے ہیں اور پن ہوتا ہی نہیں کیونکہ وہ سادنا ساشتر ورد ہونے سے اس ساشتر ورد سادنا جو ورطمان میں چل رہی ہے پہلے تو چلو ساشتر ورکل سادنا کرتے تھے وہ نام کا زاب تھا اور یہ گون کیا کرتے تھے اور بھی پھر بھی وہ انکمپلیٹ تھی پھر بھی ان کا کچھ آنسیک لاب حسے تھا اب تو ہم آگے جایگنیس جایگنیس دیوہ ماتا تھاری پارباتی پیتا ماں دیوہی آپ پہ بنا گے گاند آگے آپ ہی اپنے حساب سے اومنوں میں سوا یہ منتر بنا لیے یہ کہیں منتر نہیں ہے کسی بھی ساشتر میں تو اس طرح کی تو سادنا کرنے سے پن بگتی تو لاب ہوتا ہی نہیں ویسے کوئی دان پن ہم کرتے ہیں چیٹیوں کو دانیں ڈال دیئے پکسیوں کو دانیں ڈال دیئے کتا بندارے کر دیئے وہ پن آپ کو الگ سے لکھ دی جائیں گے آپ کے وہ بھی ملیں گے لیکن موکس نہیں ہو پا ہوگا کیونکہ وہ ساشتر میں سادنا ہونے سے موکس دائک نہیں ہے نہ کوئی سدھی ہو نہ گتی ہو نہ ہی کوئی سکھ ہو گیتا جی دی نمبر سولہ کے سلوک نمبر تیئیس میں کھا کہ ساشتر میں دی کھوٹا جو منمانہ آچان کرتے ہیں جو منمانی اپنی پوزائیں کرتے ہیں اپنے حساب سے ان کو نہ سکھ ہوتا ہے نہ ان کی گتی ہوتی ہے نہ ان کی کوئی سدھی پرابت ہوتی ہے یوز لیس تو ہم جو اب ورتمان میں جو سادنایں چل رہی ہیں پرتیک سماج میں وہ ساشتر ویدی کو اٹھا کر منمانی پوزائیں تو ورتمان میں جو سادنایں آپ جی کرے اس سے تو کوئی لاب ہونا ہے نہیں کہ نہ تو آپ کے پاپ اکسین ہو اور نہ آپ کو بوئیس ہے کہ آپ کے لاب ہو اور وہ پاپ آپ ڈیلی پتانے کتنے ہی کٹھے کر رہے ہو تو وہ آپ کے ڈیپوزیٹ کرموں میں لکھے جا رہے ہیں سنچت کرموں میں اور پرماتما کی سادنا پورن پرمیشور کی سادنا سے کیا ہوگا جب ہی ستنام ہر دے دھرو بھائیو پاپ کو نا آسے مانو چنگاری اگنی کی بھائی پڑے پرانے گاہ سے جب ہی ستنام ہر دے دھرو جب آپ سچے منتے ستنام کا زاب کرنا پرہرم کر دیتے ہو آپ کے سنچت کرموں میں ایسے آگ لگ جاتی ہے جیسے ہزار ٹن سوکا گھاس پھوس پڑیا ہو اور اس میں ایک چنگاری ماچس کی تلی لگا دی جا ہوئے وہ پورے گھاس کو جلا کر ڈھیر کر دیتی ہے یعنی سارے گھاس کا ناس کر دیتی ہے پھر چلے تیز ہوا ادھر ادھرتے ہیں اور وہ ساف شتھان ساف ہو جاتا ہے تو اپنے اطماؤں جب آپ کے پاپ اکشین ہو جائیں گے پھر آپ کے اندر ایک پریم جا گے گا آپ کو چھوٹی سی چرچہ مالکی سرو ہوتے ہی آنکھوں میں آنسو آؤں گی دل بھریا ہوگا آپ کا تو پھر وہ اس پاپ کے جلنے کے بعد آج ایسی ستھیتھی ہوگی جیسے سورج کے آگے بدرہ ایسے کرم سیارے پریم کی پون کرے چت منزن جلکے تیز نیارے کہ آپ کے اوپر پاپ کرموں کا ایسے سایا جما ہوا ہے جیسے سوریہ کے سامنے بادل آ جاتے ہیں بادل اور سوریہ ودمان ہوتے ہوئے بھی ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے ہیں اندھیرہ چھا جاتا ہے اور کہتے ہیں پھر تیز ہوا چلتی ہے پرماتمہ کبیر جی بتا رہے ہیں تیز ہوا چلتی ہے تو بادلوں کو تتر بتر کر دیتی ہے اور پھر سوریہ کا پرکاس آپ کے سامنے بہت جو کہتو ہوتا ہے یعنی پرماتمہ کو نرکار بتانے والوں نے اس لئے پرماتمہ کو نرکار بتا دیا کہ ان کے پاس وہ سادر نہیں تھا ان کی بگتی وہ نہیں تھی جو آتما اور پرماتمہ کے بیچ میں کرم روپی بادلوں کو دور کر دے ہٹا دے جیسے سورج کے آگے بدرہ ایسے کرم چھے آرے پریم کی پون کرے چت من جن جلک ہے تیز نیارے تو پرمیشویر کی ست بکتی سے آپ کے پاپ کرم جل جائیں گے اور پاپ کم ہو جائیں گے تب روچی بڑھے گی پربو میں آپ کی آتما جو ہاں پرماتمہ کی چرچہ چلتے ہی گد گد جائیں گے آنکھوں میں آنسوں آنے لگ جائیں گے تو وہ پریم کی پون چل پڑی پریم کی پون کرے چت من جن پھر جل کے تیز نیارے تو اس پرکار ہمارے یہ پاپ تو سنسیت وہ سماپت ہو جائیں گے اور دو پراہرد کرموں میں ہمیں کوئی بینکر ہانی ہونی ہے وہ بھی ستھ سادنہ سے ہماری کم ہوگی سماپت ہو جائیں گے بالکل نہیں ہوگی اور چھوٹی موٹی ہو بھی گی تو وہ ہماری بگتی کی کمزوری سے ہی ہوگی یعنی بگتی کم کر پاؤں گے یا بسواس کم ہوگا یا کوئی مریادہ بھنگ ہو جائے گی تو اس کے لئے ساودانی بہت ضروری ہے جیسے ما تاگرب کو راکھے یتن بنا اور ٹھیس لگیتا ہے چھن ہو ہے تیری ایسے بگتی جا تو اس پرکار ہم نے اپنی بگتی کو سچارو کرنا ہے کبیر دھوم دھام میں دن گیا اور سوچت ہوگی سانج ایک گھڑی ہری نہ بھجا بھائی جننی جن گئی بانج اب کیا بتاتے ہیں پرماتما اب پہلے تو بتایا کہ تین گھنٹے تو کم سے کم بگتی آپ نے کرنی چاہیے تین گھنٹے مطابقا کام بنے جاگا اب یہاں کہہ جائے موسیقی